اسلام علیکم سٹوڈنٹس وکیبلری بہت سارے لوگ بہت سارے ڈیفرنٹ ویڈ سے امپروف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میں بھی بہت عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو جب میں شروع شروع میں پڑھاتا تھا تو کچھ ٹیکنیکس میں اپلائے کرتا تھا وکیبلری کو امپروف کرنے کی سٹوڈنٹ کو سمجھاتا تھا کہ اس طریقے سے آپ کریں لیکن with the passage of time میں نے دیکھا کہ وہ اتنے effective ways نہیں ہے ایک طریقہ جو پرانا ہے جو لوگ adopt کرتے ہیں css کی تیاری کر رہے ہیں آگے پیچھے antennas یاد کرتے ہیں تو وکیبلری کو امپروف کرنے کا طریقہ یہ وہ رکھتے ہیں جو میرا بھی تھا آپ روز کے 20 لفظ یاد کر لیں اس کو اپنی copy پہ لکھیں اور پھر یاد کریں پھر آپ 20-30 کریں اور اس کو یاد کریں اور لکھتے جائیں اور پھر اپنی وکیبلری build up ہو جاتی ہے یہ طریقہ obsolete ہو گیا ہے یہ use نہیں ہو سکتا میں نے دیکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ لکھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور with a passage of time پھر بھول جاتے ہیں best طریقہ کیا ہے best طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی topic لکھتے ہیں یا translation کرتے ہیں اس کے اندر obviously بہت سارے words آتے ہیں جو آپ کو نہیں بھی آتے ہوں گے ان words کو underline کریں اور ان کو search کر کر لکھیں اب یہ جو دوسرا method ہے نا اس کو ذرا reciprocate کر کر سمجھنا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ vocabulary آپ تک پہنچتی ہے جنہی کہ آپ نے ایک book read لی اور جیسے میں نے پہلا number one method ہے کہ آپ نے book read دی اور اس book سے روز پڑھتے اور لکھتے ہیں تو وہ تو آپ کے پاس vocabulary خود پہنچ رہی ہے نا book آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس میں سے لکھتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں یعنی کہ vocabulary آپ تک پہنچ رہی ہے یہ number one method ہے یہ effective نہیں ہے method جو اصل میں effective ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو vocabulary تک پہنچنا ہے یعنی کہ کوئی book شک نہیں آپ نے search آپ نے کوئی word دیکھا translation میں reading میں آپ کو کوئی word کا meaning نہیں آرہا اس جو آپ کو word required تھا پھر اس کو search کیا google پر یا کسی book پر اور پھر اس کو لکھا اپنے پاس تو basically جو second method ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے vocabulary کو حاصل کیا آپ vocabulary تک پہنچیں ہیں vocabulary آپ تک نہ پہنچیں کیونکہ جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں آپ تک پہنچ جاتی ہے easily وہ آپ کو یاد نہیں رہتی simple case ہے جیسے human nature ہے ایک چیز آپ کے فادر نے بنا کر دی ہے تو آپ کے لئے بڑا easy لگتا ہے وہی چیز آپ خود کما کر جب لاتے ہیں تو آپ کو بڑی دیر تک یاد بھی رہتا ہے اور اس کی قدر بھی رہتی ہے same یہی method ہے جب آپ book سے vocabulary کو یاد کرتے ہیں dictionary سے یاد کرتے ہیں اور جو آپ پچھلے پانچ سالہ paper اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے جو word آئے ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس لکھ کر یاد کرتے ہیں آپ پھر بھول جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک word بھی آپ کو چاہیے تھا اور اس کا meaning نہیں آیا آپ نے google پر search کیا تو وہ بہت لمبی دیر تک آپ کے mind میں رہے گا اس کو آپ نہیں بھولیں گے یہ بہت effective way ہے تو یاد رکھیں جو method ہے basically جو main concept ہے number one method ہے وہ یہ ہے کہ vocabulary آپ تک نہ پوچھے آپ خود grasp کرنے جائیں آپ خود اس کو پکڑنے جائیں google پر یوٹیوب پر یا جہاں پر بھی اور پھر اس کو اپنے پاس لکھیں اور فکروں میں use کریں بہت chance ہے کہ پھر آپ اس word کو کبھی نہیں بھولیں گے thank you very much